تو امام سے مختلف مناظرے ہوتے ہیں جس میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا و کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں بلعہدت میں بھی کہ اہم ترین جو مناظرہ تھا یا ہی اپنے اقسم سے تھا کہ جب اس نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی محرم شکار کر دے تو امام نے فرما تو ہمارا سوال ہی غلط ہے مثلا یہ سوال ہی غلط ہے اگر کوئی احرام پہنا وہاں شکار کر دے پھر امام نے شقیں بیان کی کہ شقوں پہ شقیں نکل سکتی ہیں اس میں کہ یہ حج کا حرام تھا یا عمرے کا تھا یہ واجب کا تھا یا مصطحب کا تھا اسے علم تھا شکار کی حرمت کا یا نہیں تھا پہلی دفعہ شکار کیا یا بعد میں بھی کیا پرندے کا کیا یا چھپائے کا کیا یہ جنگلی تھا یا اہلی تھا حرم میں تھا یا اہل میں تھا شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا آزاد تھا یا غرام تھا مر تھا یا عورت تھا اسی طریقے سے آئے استعداد رکھتا تھا بہت ساری شکیں منائی ہیں اور اسی کے بارے میں بعض دفعہ روایت میں کہا جاتا ہے یہ میں اس پیسی کلیر کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ شیعہ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ایک فزیرت بیان ہوتی ہے امام کی کہ امام نے ایک نشست میں تیس سلام تیس ہزار مسئلے بیان کیا تھے تو لوگ کہتے ہیں تیس ہزار مسئلے کے معنی ہو گئے ایک سوال جواب ہوا کلکولیٹ کریں تو یہ ایک نشست میں تیس ہزار نہیں ہو سکتے تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ امام بعض دفعہ ایسی فروحات فقی بیان فرماتے تھے جیسے خچ کے مسئلے میں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر اگر اس کو ملٹی پلائی کیا جائیں مزید اس کی شقیں بنائی جائیں تو ممکن ہے تیس ہزار تک ہو جائیں یا اس سوال میں ممکن ہے ایک ہزار تک ہو جائیں پھر دوسرا سوال اس میں ہو جائیں اور چار پانچ سوال میں تیس ہزار جوابات نکل سکتے ہیں اگر اس فرمولے کو یہ اس طریقے سے اس طرح سے گفتو کو آگے بڑھا رہا جائیں تو اہل بیت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر دور میں خجت تمام اور یہ وہ مناظرے تھے کہ بنو عمر عباس کو علم ہو گیا تھا ان کے وزیروں کو علم ہو گیا تھا ان کے سپاہیوں کو علم ہو گیا تھا ان کے وزیروں کو علم ہو گیا تھا یہ مناظرے رکھے گئے تھے امام کو نیچے لانے کے لیے کہ کوئی تو ان کو ہرائے گئے لیکن انہی مناظروں کے ذریعے سے وزیروں کا ایمان قوی ہو گیا تھا کس کے وزیر خلحاروں کے برماؤن